نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لوگ سوا چناؤں سے پہلے اتر پردیش میں ہونے والے نکائے چناؤں کو لوگ سوا چناؤں میں سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ساتھی اتر پردیش کے تمام رازنیتی دل نکائے چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہیں جہاں بھارتین تا پارٹی اپنے نئے پدادکاریوں کے ساتھ لگاتار بیٹھک کر رہے ہیں اور دائتوں انہیں دے رہے ہیں وہیں اتر پردیش کا مکھی ویبکشی دل سماجوادی پارٹی نکائے چناؤں میں پنچائے چناؤں جیسے نتیزوں کی پھر سے دورانی کے ادیش حصے میں لگی ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ نکائے چناؤں اپریل آخر اور مئی کی شرارت میں ہو سکتا ہے ساتھ جہاں بھارتین سرکار اور راج سرکار کی اجناؤں کو لے کر جنتا کے بیچ چناؤں میں اترے گی تو وہیں سماجوادی پارٹی جاتی جنگڑنا اور پردیش کے تمام مددوں کو لے کر چناؤں میں آئے گی اور وہیں نکائے چناؤں کو لے کر ادیسوچنا بھی جلد آ سکتی ہے حالی میں اتر پردیش کے راجپال آنندی بن پٹیل نے ادردیش کو منظوری بھی دی ہے جیسا کہ آپ کو بتا دیں کہ نکائے چناؤں کی تیاریوں میں سوی پارٹیاں ویپکشی پارٹیاں بھی جھوٹ چکی ہیں اور ستہ پکش بھی جھوٹ چکا ہے بی جے پی نے اپنے سنگٹن کو مجبوطی دینے کے لیے آپ ایک رنو نیتی تیار کر لیے تاکہ نکائے چناؤں پر وہ بہتر پدرشن کر سکے نکائے چناؤں کا جو بہتر پدرشن ہوگا وہ دوزار چوبیس کی ادار شلعہ کو رکھے گا اسی کے تحت یہ رنو نیتیاں ہر پارٹی اپنے اپنے اسطر پر تیار کر چکی جس میں سوازوازی پارٹی بھی پوری طرقی سے تنمہے ہو کر جھوٹ چکی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ نکائے چناؤں جہاں جنوری اور فروری کے بیچ میں ہونا تھا یہ نکائے چناؤں ٹالا گیا عدیسوسنہ جاری نہ ہونے کے قارن اور بھی تمام مددوں کو لے کر یہ نکائے چناؤں آگے بڑھ گیا اور یہ چناؤں کی جو عدیسوسنہ جاری ہونے والی ہے اس سے امید ہے کہ اپریل اور مائی کے آرمب میں یہ نکائے چناؤں ہو سکتے ہیں اس خبر پر ہمارے چناؤں تھا گورف سے واسطہ ہمارے چاہتے جڑ چکے ہیں گورف نکائے چناؤں کی سرگرمیاں تیز ہوتی نظر آ رہی ہیں کب تک چناؤں ہونے کی سمحابنہ لگ رہی ہے آپ کو جیسا کی انمان لگا جا رہا ہے کہ یہ اپریل اور مائی کی شروعات تک نکائے چناؤں کی ہونے کی سمحابنہ کو تیار کیا ہوگا دیکھے منی نکائے چناؤں کو لے کے لگا تر اٹکلوں کا بادار گرب رہا کیونکہ یہ نکائے چناؤں کا ہی جارتے کہ دسمبر میں ہوں گے نومبر میں ہوں گے جنبری میں ہوں گے پچکی یہ بھی معلوم تھا کہ جو آرچھن لاغو ہوا تھا اس کے آرچھن کے مطابق یہاں پر یاچکاہ ڈالی گئی تھی وہ یاچکاہ چلتے چناؤں لیٹ ہوا سپریم کورٹ میں یہ معاملہ سنگیان میں آئے تھا اس کے بعد سرکار کو یہ آرچھن دیا گیا تھا کہ آپ جو او بی سی آرچھن ہیں پنچاتوں کو لے کر یا میہروں کو لے کر اس کو لے کر جو آرچھن کی جو سوچی بنائی ہے اس کو دوبارہ یہاں پر تھیلیہ ٹیسٹ کرائے اس کے بعد یہاں پر سوپے اس کے بعد سرکار نے کمیٹی کڑک کی تھی جس کے مادم سے پھر یہ رپورٹ سوپے گئے یہ رپورٹ 20 مارچ کو آگے تھی تو رپورٹ کے مادم سے پھر یہ رپورٹ سرکار دوارہ سپریم کورٹ میں سوپے گئے سوپے گئے سوپے گئے سوپے گئے اس پر آرچھن دیا تھا حال میں ہی کہ آپ نکاح چناؤ کرا سکتے ہیں اور سرکار کو یہ آرچھن دیا تھا کہ آپ چناؤ کے جو بیوستہ ہے اس میں جا سکتے ہیں اس کو لے کر جو سرگنمیاں تھی وہ ختم ہو گئی تھی اس کے بعد کل آرنڈری بین پاتر اتفریس کی راجیپال سوپے گئے کہہ دیئے کہیں چناؤ کی سروات ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اگر نگری نکاح کی آرچھن کے بات کریں تو آج یا کل میں اسے سوچی جاری ہوگی اس کے بعد ایک ہفتے کا سمیں دیا جائے گا منیس یہاں پر انہاپتیوں کے لیے اس کے نسان کے لیے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے دوسری سپتائے میں اس کی گھوٹا کر سکتا ہے چناؤ کی جاری کر سکتا ہے چناؤ ہوتے ہیں چناؤ کو کم سے کپتا ہے سمیں دیا جائے ہالانکہ ہم دوار سکتا ہے چناؤ کی بات کریں تو مہت جن میں چناؤ کرا لیا گیا تھا پر اس کے علاقے یہاں پر چناؤ کی سکتی یہ رہے گی کہ چناؤ کو ہم کم سے کپتا ہے دنوں میں کرا ہے چناؤ اگر ہم بات کریں مہی کے مد میں چناؤ ہو سکتے ہیں کیونکہ بھی ہم نے دیکھا حال میں دو چناؤ بھی ہونے ہیں دس مہی کو چناؤ ہونا ہے سوار ٹانڈا سیٹ پر اور یہاں پر مرچاپرو کی چھان میں سیٹ پر اس کے بعد تیرا مہی کو یہ پڑھنا مانے تو میرا ماننا یہ ہے سرکار کی بیوستہ بھی ایسی رہے گی کہ مہی کے مد میں چناؤ ہو سکتے ہیں اور لے کے لگاتا رہا آپ کو تارے یہاں پر سرکرمی کا دور جاری ہے بیجی پی میں لگاتا ہے بیٹکوں کا دعا جاری ہے بیپسچی بھی پارٹیاں تیاری کرے بیٹکوں کا دور جاری ہے موڑچوں کا دور جاری ہے اور آج بھی میٹ پور بیٹک بیٹک کی جو پیریس کارل وہاں پر آؤٹ کی گئی تھی وہاں پر بھوپیٹ چوز نے سپسٹ کر دیا کہ نکاح چناؤ کو پوری مہنٹ کے سال لڑنے جا رہا ہے جی منیش گروہ اگر بات کریں بیجی پی کی تو بیجی پی کی جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں ساتھ چناؤ موڈ میں رہتی الیکشن موڈ میں رہتی ہے اور ان کا جو سنگھٹن کا ڈھانچہ بہت ہی سٹرونگ ہے کہیں نہ کہیں ان کے سنگھٹن کی جو نتوت ہے ان نتوت سے جو بھی آدیش دیے جاتے ہیں اس کے پارٹی ہی کار کرتا تنمہیں ہو کے اس میں لگ جاتے ہیں اور پوری طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس چناؤ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو نکالنا ہے اب اگر بات کریں بیجی پی کے اس نکاح چناؤ کی تیاریوں کو لے کر تو آپ کو کیا لگتا ہے بیجی پی تیاریاں وہ کتنی مستعی نظر آ رہی ہیں دیکھیں بہنیز بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے اور نشتی روپ سے چناؤی موڈ میں رہنوالی پارٹی ہے بیجی پی بڑی پارٹی ہے بڑا سنگھٹن ہیں ان کی بھنگ ہیں اگر ہم بات کریں آردس کی بات کریں یا ان کی میلہ مورچہ کی بات کریں الفسنگے مورچہ کی بات کریں ای بی بی پی کی بات کریں یا جو بھی بی جی پی کی بھنگ ہیں وہ ساری بھگی سکری رہتی ہے اور لگاتر کام کرتی رہتی ہے اور سمجھ سمجھ پہ پر پرورتر ہوتا رہتا ہے وہاں پر سوچے مہت پر بی جی پی کی ہے چھوٹے چھوٹے کار کرتا کوئی بڑی آ پر بھی بڑی جمعراری جی آتی ہے ایسا ہم دیکھ چکے تمام کار کرتا ہے جو آئی بڑی بڑی پوزیشنوں پر بیٹھے بڑی پدھے بڑی پر بیٹھے ہیں سامجھ سمجھ پتہ پر سروہ پر ہو رہا ہے تو جب بھر disto happened جبارتی میں ہے اگر یہاں پر جو آدم ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے مہاراس کا گھر دیکھیں گے تو وہاں پر ایک نکسنگے کی سرکار ہے اگر دیبن فرنمی چکے پہلے مقاندی میں چلے مہاراست کے ہائی کمان نے آدمی پر ذیکھا کہ اس پر آپ کو مکاندی بننا ہے تو انہوں نے سے آدمی کو شکار کیا تھا کہیں بھی وہاں پر ان کی تلکھی نظم نہیں آئی تھی تو بجے پی میں کار کرتا ہو چاہے نیتا ہو چاہے پرادی کاری ہو جو بھی آئی جیتا سکولے کے لگا تا تیاری چلتی ہے چنانہ بھی موڑ میں ہمیں رہنے والی پارتی ہے سنگھٹن میں ہمیں سا بستار کے بات چلتی رہتی ہے پرادی کاریوں کا پھیر وضل بھی ہوتا رہتا ہے جمعیداری اتہہ ہوتی ہے اور سب سے مہت پرادی کاری کے لیچے اور بھوٹ کرتا ہے سب کو اپنی جمعیداری کا احساس ہوتا ہے اور یہاں تو بھی ہوتا ہے کہ ایک گرہ منتری بھی جہاں پر پندہ پرمک کی بھومی کا نباتا ہے یہ بیجے پی کی مجبوطی ہے مانیش کرو اگر بات کریں کہ آم آدھی پارٹی ہو گئی سباسپا ہو گئی اس کے بعد پیدیش کی جو مجبوط استطیم ہے وہ ہے سمازوادی پارٹی اور سمازوادی پارٹی بھی کہیں نہ کہیں نکاح چناؤں کو لے کر تیاریوں میں جھوٹ چکی ہے اگر بات کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اون پرکاس راجبر کیا اس نکاح چناؤں میں بیجے پی کا کہیں نہ کہیں گھڑ جوڑ ہوتا نظر آئے گا یا پھر یہ سپا کے ساتھ جائیں گے حالی سپا سے جو تقلقیاں دیکھنے کو ملی ہیں سباسپا ہو ان دونوں کو بیچ میں تو امیت تو نہیں کہ وہ سباسپا سمازوادی پارٹی کے ساتھ گھڑ جوڑ میں جائے گی لیکن آپ کیا نظر آ رہی ہیں کہ سمازوادی پارٹی کی سمجھتی کیا ہے نگا چناؤں کو لے کر اور کیا تیاریاں ہیں اس کے منی سب سے مہتپول بات یہاں پر یہ ہے کہ بیپسٹی پارٹی ہے سپا کی بات کرے آلالوٹ کی بات کرے سواسپا کی بات کرے آمانی پارٹی کی بات کرے کاؤریس کی بات کرے یہ سبی بات جو پارٹی ہے وہ پھرحال ایک جوڑ نہیں ہو پا رہی ہیں سب سے مہتپول بات ہے کہ بیپسٹ کے لیے چنوٹی تبھی بننا ممکن ہو پائے گا کہ اگر جب تک آپ ایک سب سے مہتپول بات کرتے ہیں سب سے مہتپول بات کرتے ہیں سب سے مہتپول بات کریں اور یہاں پر مہنٹ کرنی ہوگی مہتپول بات کریں یہاں پر سب سے مہتپول بات کریں یہاں پر مہتپول بات کریں نزدیکیاں بڑھتی رہتی ہیں سبح سبح کس کے ساتھ جائے گی پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلے بیجیب کی ساتھی اس کا بیجیب چھوڑ دیا تھا سپا کے ساتھ آئی تھی سپا کو چھوڑ دیا ہے اب کس سے جانے والی بات ہے اس پر سے نہیں ہے پھر ہمتپول بات سمجھ سب سے بیان دیتے رہتے ہیں آج انہوں نے پریبن راج منتری جایہ سنکر سکھ سے ملاقات کی اور بلگر کئی ماہ نے دیکھے گئے پر انہوں نے کے بعد یہ کی بات کئی کس سے چار ملاقات ہیں آن سب سے کچھ میں یہ جانا چاہوں گا کی اون پرکاس راجبر اس سمیں کس کی طرح آپ کو جھتے ہو نظر آ رہے ہیں اس نکاح چنان کو لے کر جہاں کی جہاں تک اگر بات کی جائے کی بیجی پی سے ان کا کوئی نیتاؤں کے ساتھ ان کا گھجوڑ اس سمیں ملاقاتیں بھی دور جاری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آنے والے سمیں بیجی پی کے ساتھ مل کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں ہونتے کے رازبر کا کوئی سپسٹ نہیں کہی سمانیش کی بیان بھی دیتا ہے سمجھوں میں بیان دیتے رہتے ہیں کس کے ساتھ جائیں کبھی وہ دلس کو پی ام کو بھرانے کی بات کرتے ہیں بانے کے بات کہی ہے کبھی وہ دیا سنگر سنگھ سے ملاقات کرتے ہیں کبھی پر دلس پاڑک سے ملنے چلے جاتے ہیں اور بھی حال میں ہی رازپاٹی چناؤں ہوا تھا اس کے لئے جب یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر بیجی پی کے ساتھ جا سکتے ہیں پر یہاں پر بیجی پی نہ جائیں گے اس پر نہیں ہے مانیج پر ایک پتر صاف ہے جہاں نزدیکیہ ہوتی ہے کہنے کہ مہاں گھر جور کی امیر ہے بالکل ہوتی ہے اب یہاں پر خود چنان لنیں گے یا بیجی پی ساتھ جائیں گے یا سپاہ سے ان کا پرانا گھر بندن تھا اس پر دوارہ سے بیستہ شروع ہوگی مانیج اس پر نہیں ہے اس پر اس سے بیپس کو اگر مضبوط ہونا ہے بیپس کو ایجوٹ ہونا ہے بیجی پی ساتھ خلاف جانا ہے تو بیپس سے یہاں پر اوجود ہونا پڑے گا پر بیپس سے ساتھ ہی ہیں وہ بیجی پیس سے نہیں جائیں گے تب ہی یہ بیوستہ سمبہ ہو سکتی منی جی گورا نکاہ چناؤں کو لے کر سرگرمیاں تیز نظر آ رہی ہیں پردیش میں اور وپکشی کہینہ وپکشی اور ستہ پکش کے بیج میں کہینہ کئی ملاقاتوں کا دور بھی جاری ہو رہا ہے جو چھوٹے دالیں وہ بھی آپ اس میں کہینہ کئی گجھوڑ کرتے نظر آ رہے ہیں اتر پردیش میں نکاہ چناؤں کا اعلان اگلے کچھ دنوں میں ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے سیاسی ملاقاتوں کے دور بھی بڑھتے جا رہے ہیں سباسپا پرموک اون پرکاس راجبھرد ہیں یوپی سرکار کے منطری دیا سنگر سنگھ سے ملاقات کی ہے جس کے بعد چناؤں سے پہلے پھر بی جے پی اور سباسپا گھڑ بندن کی اٹکلیں شروع ہو گئی ہیں اس قبر پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویوانشو اوپی راجبھر اور دیا سنگر سنگھ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے کیا معنی نکالے آ سکتے ہیں ملاقات کے بعد چناؤں سے پہلے سباسپا کے واسطیعت سباسپا کے سرکار کے پریوہن منزل دیا سنگر سنگھ کی ملاقات کے بعد کئی نہ کئی جو راجبھردک سرگرمیاں ہیں وہ دید ہو رہی ہیں اور اس کے اندازہ نگائے جا رہا ہے کہ کیا سباسپا خارتی جن دبازی کے ساتھ مل کر سناؤں لڑا سکتی ہیں ملاقات کے بعد اگر بات کی جائے تو سکوزے کے پریوہن منزل دیا سنگر سنگر ساپا خور سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ ملاقات ہی نومی بھولنے کرتی اور نومی کی بدھائی کرنے کر ہم ایسٹی 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 ایسٹروں پر جب سے ملاقات کیے ہیں وہی آپ کو بتاہیے کہ یہ بات کی کہا ہے تو جب سے بات کی شکر ہے کہ ہم دونوں ایک چھتر سے آتے ہیں تو چھتری کی سمجھیاں اور چھتری کی بیغاظ پر بھی چمچہ کی گئی ہے مگر بات کی جائے تو حال پھل حال میں جب سے بدان سبتہ چلا ہو گئے ہیں سمجھوازی پارٹی اور سمجھوازی پارٹی اور سمجھوازی پارٹی کا جخبندن کا انت ہوا ہے جس میں اوپاکات سبتہ نے کہا تھا ہم سمجھوازی پارٹی سے تلاک لے چکے ہیں اور ہم پھر ان کے ساتھ گڑ بندن کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے بعد ایک بات کی جائے تو بدان سبتہ کا ستھو چلا جس کو سبتہ کے ساتھ جلے ملتے ہوئے اوپاکات سبتہ بھر نظر آئے تھے اس کے بعد کئی نہ کئی دیکھا جاتے ہیں اوپاکات سبتہ بھر کئی نہ کئی ایجی پی کا پچھاؤ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی اس ملاقات کو جہاں اترک دیس کے پریوان منتری دیار سنکر سنگھ ایک نومی کی بدھائی کی ملاقات سے کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے اپنے والی بات یہ ہوگی کہ جہاں سوچل میڈیا پر ساتھی ساتھ بیادوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کہی نہ کہیں اوپاکات سبتہ بھر کا ایک دھکاو ہوا ہے کیا نکائے چلاؤں میں وہ بھاجپا کے ساتھ آئیں گے وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مگر بات کی جائے اوپاکات سبتہ بھر تمام مجھوں کو لے کرتا ہے اینا تاہی پردیس پہ جاتی جنگرنا کی جاہے بات کی جائے اوپاکات سبتہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لے کرون کے ساتھ ساتھ بنا پارٹی ہے وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مدرمی ست دور سے جہاں نکائے چلاؤں کو لے کر تلخنات سن ہو گیا ہے ہارتی جنتہ پارٹی اور سمجھوازی پارٹی جو کی کامل چکتی دل ہے بھجا کا ساتھ بیشک رکھا ہے اور بیشک رکھا کے آج مراجم پہ بیشک رکھا اور تمام کارکتاؤں کو دور منتر دے رہا ہے اور ساتھے ساتھ نکائے چلاؤں ساتھ پارٹی کو بھیل پیس ملانے کو لے کر ساتھ ساتھ پارٹی کو جنتہ کا سورسل ملانے کو لے کر کہیں ناتا ہے ساتھ پارٹی آنگو طرح جی کوئی بات کی ہوگی منی سی اس پولا دار کے بعد آنے والے دنوں میں کیا سبسکہ اور بھاجکہ ایک ہوگی وہ آنے والا سمجھ بتائے گا جی بیمانشو اگر روم پرکاز آج بھر کے راجنیتی رسوع کی بات کی جائے تو ان کو دل بدل کہیں نہ کہیں وہ کرتے برابر نظر آئے ہیں اس سے پہلے سمجھ وادی پارٹی کے ساتھ میں تھے اس سے پہلے بی جے پی کے ساتھ میں تھے ان کا جب ویرود ہوا تو سمجھ وادی پارٹی میں اس کے بعد انہوں نے جم کر بی جے پی نے بھی نیسان آسادہ جب سمجھ وادی پارٹی سے ان کا الگا ہوا تو انہوں نے سمجھ وادی پارٹی میں نیسان آسادہ اور اس قدر ان کے آپسی تلخیاں بڑھتی نظر آ رہی تھیں کے ساتھ صاف نظر آ رہا تھا کہ سمازواجی پارٹی کے ساتھ وہ کسی بھی قیمت پر نہیں جانے والے ہیں لیکن اب وہ پھر بی جے پی کی طرف جھکتے نظر آ رہے ہیں ملاقاتوں کا دور جا رہی ہے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کو ساتھ برابر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اگر پردیش کی رازنیتی میں اہم پرکار راجبر کی سیاست کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کتنے میٹ پور نظر آ رہے ہیں آپ کو اس نیکائے چناؤں میں سیاست کی بات کی جائے تو انہوں پرکار سواجبھر کو دیکھنے کو بلا وہیں سیاستی اٹھنے لگائی جا رہی ہے کہ انہوں پرکار سواجبھر گادی پر سے لوگ سواجبھر چناؤں لگنا چاہتے ہیں ساتھی اگر بات کی جائے تو انہوں پرکار سواجبھر کو کہیں نہ کہیں ایک بل پینی کے لوٹا کا کومنٹ کس دن پہلے اس سے اوپر آیا کہیں نہ کہیں چناؤں سے پہلے ایک اپنے جو سمرتھن ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بدلاؤ کرتے ہیں بات کی جائے تو ان کی رازنیتی بسپا کی پسکمولی سے سرنات ہوتی ہے جس کے بعد وہ ایک اپنے دل بناتے ہیں تو ہزار سترہ میں اوچھت پدیش کے کیابنٹ منتری بھی بنتے ہیں جس کے بعد آپ کو بتائے کہ لگوک سترہ سے اٹھارہ مہینوں کے بعد وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے نیناتہ تو لیتے ہیں دو ہزار بائیس میں وہ سمجھوادی پارٹی کے تاتھ گڑبندن کا حصہ بن کر لگ بھی سیٹو پر چناؤی میدان میں اترتے ہیں جس میں لگ بھل شہ سیٹو پر انہیں جیت پاتل ہوتی ہے اور دیکھنے بات یہ ہوگی کہ اتر پردیش کے نکائے چناؤں کو سیمی فائنل چناؤں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لوگ سبا کا تو کیا اوم پکاس واجبھر اپنے سیاسی لاب اس کا لے پاتے ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں وہ آنے والا تمہیں بتائے گا مگر اگر حال پھل حال میں دو دسک کی واجدیتی کو اٹھا کر دیکھیں تو اوم پکاس واجبھر ہر ایک دل کا اتفاد چک چکے ہیں بیبانشو اگر ایک چیز اور نظر آ رہی جہاں میواتی کو وہ پی ام کا کینڈیڈیٹ کے طور پر بھی بتا چکے ہیں یہ کہاں تک ہے جبکہ بسپا کے میواتی خود اس سمائے ایک طرح سے مناصل پارٹی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے کہیں سے ان کی سبو آر نظر نہیں آ رہی ہے میواتی کے اگر بات کیا کر نکاح چنان میں کیا اترتی نظر آ رہی آپ کو اور اگر نہیں اترتی نظر آ رہی تو کس نکاح چنان ان کی کیا بھونکہ آپ کو نظر آ رہی ہے اوم پکاس واجبھر کے ساتھ جی اگر بات کی جائے تو آج اوم پکاس واجبھر نے خیان دیا ہے بیپکس کو ایک ڈھوک ہو کر اور دلیٹوں کی مسیحہ سو شریب میعاوٹی کو پڈھانمنٹوی فرد کی اومدوار کے طور پر داؤ لگانا چاہیے جس کے بعد کہیں نہ کہیں ایک سیاسی دھامتان پیج ہو گیا ہے کہ ایک لفت وہ بھارتی سلطہ پارٹی کے دیتاؤں سے ملتے ہیں وہ ملتے بسکی سے ملتے ہیں اور تاب بیدھان سبا کے انتر سے کہیں نہ کہیں سبکار کے ایک سلطہ بھولتے کی نجر آتے ہیں بکر پوسری سبا بہت سبا کے بھولتے ہیں طریقہ پیج ہو گیا ہے طریقہ پیج ہو گیا ہے بھولتا ہے جی عشق ڈھوکا کی طرف اپنا دھکا ہو دخوں پیج ہو گیا ہے مانا کی جاتا ہے کہ ایک انترسی دول اموال کر ہم وہ ڈگٹ بندن کرتے ہیں اور تول ملکب بیانوں کو دیتے ہیں اب دیکھتے والی بات یہ ہوگی کہ یہ پر جہاں بی جے پی کو کامو کائن اکرم کی نجدی کیا پڑی ہے وہی وہ لگتار بسپا کو برائی کرتے ہوئے میجر آ رہے ہیں تو کیا کوئی ایسا سامی کرنگ بنا رہے ہیں لوگ سبا کو لے چناؤ کو لے کر کیونکہ بسپا چودہ چنوری کوئی اعلان کی تھی جی بی بانشو جی بی بانشو اس خبر میں جھڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز اور اب بات کرتے ہیں راہل گاندی کی کانگریز کے پورا سانسر راہل گاندی ان دنوں لگاتار چرچہ میں بنے ہوئے ہیں پہلے راہل گاندی سے معافی کی مانگ پھر سدہ سدہ سے ہاتھ دھو کر بیٹھنا پڑا اور اب بنگلہ خالی کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے ان سبھی مددوں کے ساتھ راہل گاندی کو شوشل میڈیا سے لے کر ہر کہیں گھیرا جا رہا ہے اسی کڑھی میں مدد پردیش کے مکیہ نے کانگریز کے پورا سانسر راہل گاندی پر جم کر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی راہو کے طور پر ان کو بتایا گیا ہے محمدی شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ پورے دیش میں امرت کال چل رہا ہے لیکن کانگریز پر راہل راہو کال چل رہا ہے راہل گاندی کانگریز کے لیے راہل راہو بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ راہل گاندی گاندی پریوار کے سب سے اصفل سب سے کمزور گہر ذمہ دار اور لاپروا اور اہنکاری نیتہ ہیں آئیے سناتے ہیں کیا کچھ کہا سیم سیورا سنگھ نے پھر اس بات کریں گے اپنے سہوگی ویویک سے راہل گاندی ایک ایسے نیتہ ہیں جن کو نہ تو راست کی جانکاری ہے اور نہ راست نیتی کی راہل گاندی جی دیس سمبیدھان سے چلتا ہے جوان سے نہیں چلتا دیس کی جنتہ جانتی ہے کہ کانگریز دیس کے لیے سمسیہ ہے اور کانگریز کی سمسیہ راہل گاندی ہیں اس قبر پر سموہ داتا ویویک ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویویک راہل گاندی کو بی جے پی کے بڑے نیتہ نے جمکہ نشانہ سادہ ہے اور ساتھ میں راہل گاندی پر کٹاکش بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راہل گاندی اپنے بلکل ہی کہا جائے تو وہ اکشم نیتہ ہے اور پارٹی کوئی نہ کہیں دوبانے میں ان کا بہت بڑا سا یوگ بھی رہا ہے ایک بڑا کٹاکش ہے ان کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں مدبردیش کے مکہ منتری شورا سنچوان نے ایک تنجھ کرتے ہوئے راہل گاندی کو راہو بتایا اور کہا کہ اس دیس میں امرت کال چلنا ہے لیکن پھلال کا انگریس میں راہل کال چل رہا ہے ہمارے کو بتایا کہ جس طریقے سے راہل گاندی کو سورت سیسن کو دوارا مانہانی کے کیس میں دو سال کی سجا ہوئی اس کے بعد 24 جنڈے کے اندر ہی ان کی صدستہ کو رد کر دیا گیا اور اس کے بعد بنگلہ خالی کرنے کو لے کا ایک نوٹیز بھی آ گیا پھر لگتار کانگریس کی جو پارٹی ہے الگ الگ پردیسوں میں پریس کانفینز کر کے اس مددے کو ہائپ کر رہی ہے اور آگامی لوگ سبات سناو کے لیے اس کو ایک اہم مددہ بنا رہی ہے پھر ایک کچھ دن پہلے اگر بات کی جائے تو 36 در کے مکہ منتری نے لکھا ہوں میں پریس کانفینز کی سوچ کے بعد عرزتھان کے مکہ منتری حسو گولوک نے گزرات میں جا کے پریس کانفینز گیا اور سبھی پریس کانفینز کا مددہ یہی تھا کہ راہول گاندی کو جس پکار سے ان کی صدستہ رد کی گئی ہے اور لگتار صدن میں وہ آڈانی کے مددے پر بات چیت کر رہے تھے آڈانی کے مددے پر سوال پوچھ رہے تھے پردام منتری نہیند مودی کو نیسانہ ساتھ رہے تھے اور اسی بیہار پہ جو ہے ایسی لیاز پہ ان کی صدستہ کو رد کر دیا گیا ایک بڑا آروف کانگریس کی پارٹی جو ہے بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار پر لگا رہی ہے اور مکہ منتری مددے پردیش کی سوراہ سنچوان نے سابطور پر یہ کٹارز کرتے ہوئے کہا کہ راہول گاندی ایک جو ہے وہ راہو بنے ہوئے ہیں راہو کال کانگریس میں چلنا ہے کانگریس کو گرد میں لے جانے کا کام وہ لگتار کر رہے ہیں لیکن گاندی نہریو پریوار کے جو گھولام نیتا ہے ان کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں اور دیش کے پردامنٹری نریندر موضی کے سمکچ کر رہے ہیں تو کئی نہ کئی یہ جو 83 باتیں ہیں جبانی جنگ جو ہے وہ کانگریس اور بھارتپا کے نیتاؤں کے بھی تراؤل گاندی کو لے کر لگتار جاری ہے ایک طرف کانگریس کی پارٹی راہو گاندی کے سمرتہ میں سڑک سے لے کر سنسا تک بیروز مدرسن کر رہی ہے تو وہی بھارتپا پارٹی کے نیتا جو ہے وہ راہو گاندی پہ سنجھ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کٹات کرتے ہوئے نگر آ رہا ہے جہاں بیویک بات کری جائے کہ راہو گاندی پر پیدل یاترہ بھی کرے بڑی بڑی تعداد میں انہیں جنتا کا سمرتھن بھی لیا اس کے بعد بھی ان کو دیش میں کہیں نہ کہیں اسفال ہونے کا کمزور ہونے کا گیر ذمہ دارہ ہونے کا ایک آروپ ان پر برابر لگتا رہا ہے کہا جا رہے کہ بڑے آنکاری نیتا ہیں اور دل کو کہیں نہ کہیں ان کے رہنے سے ایک طرح سے راہو کی سنگیہ دی گئی ہے کہ وہ راہو ہیں کانگریس کے لیے یہ کتنا بڑا ان کے اوپر آروپ لگایا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیدیش کی رازدیتی پر دیکھا جائے تو راہو گاندی کتنا آپ کو مجبوط استطیم نظر آ رہے ہیں اور شیوراہ سنگھ کا یہ جو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے راہو گاندی کو ایک راہو کی طور پر سنگیہ دے دی ہے آپ کیا کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ راہو گاندی کیا استطیق سنگیہ نظر آ رہی ہے کتنا ان کو سنبھال ملتا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ان کے بارے باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب راہو گاندی کانگریس کے اجتر تھی سوراہ سنگیہ چوانس آج یہ بھول رہے ہیں کہ انہی کے اجتر کی کارکال میں بھارتی اندہ پانٹی کی سرکار 36 گر میں بھی تھی مدیپردیش میں بھی تھی اور آرستان میں تھی راہو گاندی اسمیں کانگریس کے اجتر تھی اور تینوں ہی جگہوں پہ کانگریس نے دورجہ 19 چناؤں کی ٹھیک پہلے کیا بات ہے تینوں ہی جگہوں پہ کانگریس نے جبر جس جیت آجل کی تھی اور پورا کا پورا کھڑی جو ہے راہو گاندی کو جاتا تھا اس کے بعد 19 کا چناؤں ہوا ستہ میں پھر سے جو ہے وہ بھارتی اندہ پانٹی کی سرکار آئی اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار سے دو بہینیس سے زیادہ جو بھارت جوڑوں یادرہ نکلی تھی راہو گاندی کے سمرتر میں جو بھی لوگ تھی کس میر سے لے کے کنیا کماری تک جھوٹے ہوئے تھے اور ایک بڑی یادرہ پدیاترہ جو ہے وہ کس میر سے لے کے کنیا کماری تک راہو گاندی نے کی تھی کئی اپار جم سمرتن بھی ملا تھا بیروزیدر کے لوگ بھی بہوچے تھے بڑے بڑے لوگ بھی اس میں سامل ہوئے تھے پھیل لگت کی بات کرے یا پھر جو آر بی آئی کے پور گورنر تھے تو اچھے پودی جیوی لوگ کا سمرتن بھی راہو گاندی کو ملا تھا اور اس پدیاترہ سے راہو گاندی کے جو ویٹل تو نکھر کے آیا تھا جو میچورٹی آئی تھی راہو گاندی کے روپ راہو گاندی میں ایک نیتا کے روپ میں ایک لیڈر کے روپ میں ایک سانسط کے روپ میں کسی بھی روپ میں دیکھ لیجئے کئی نہ کئی باتے جنتا پارٹی کو اس بات کیا سنکھتی جو راہو گاندی کا بڑھت اخت ہے بڑھتا ویٹل تو ہے بیوک آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے ایک آخری کوئی سوال ہے کہ نکاح چناؤں ہونے والے ہیں اور اس میں کانگریس کی اگر بات کریں پردیش کو لے کر پردیش میں کیا نکاح چناؤں کو لے کر وہ اپنے نیتوت میں لوگ کو اتارنے والی ہے کیا ستھی آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے اس سمیں دیکھیں اگر کانگریس کی بات کی جائے تو اس کا پورا دھیان جو ہے راہو گاندی کے مجدے پر لگا ہوا ہے اور نکاح چناؤں کو لے کر کانگریس کی تیاری ابھی پور جور نہیں چل رہی ہے آنے والے سمیں میں گیارہ مہینے بچے ہوئے ہیں آن سناو کو لے کر کانگریس پوری طریقے سے اس پر فوکس کر رہی ہے اور کہینے کہینے دیکھا رہا سکتا ہے کہ ان مجدوں سے وہ نکاح چناؤں سے ڈائیوٹ ہوتی دیکھ رہی ہے یہ جتنی تیاری سماتھ وادی پاٹی یا کانگریس یا باکتی جگہ سماتھ وادی پاٹی یا بھارجندہ پاٹی کر رہی ہے اتنی تیاری نکاح چناؤں کو لے کر کانگریس کی نئی الگتار بیٹھ کے ہو رہی ہیں اور کانگریس سڑک سے لے کر صدن تک اپنے نیتا کی بات جو ہے اٹھا رہی ہے ملکہ ویویک ویویک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیدیش ویویک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیدیش میں کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں مین مددوں کو لے کر اور سنگٹن کو مجبوط کرنے کو لے کر نکاح چناؤں کو لے کر گہر ذمہ دارہ طریقے سے ویوہار کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا پورا دھیان راہو الگاندی پر ہے فیلال اگر اس سردیم کہا جائے تو راہو کہنا کچھ گلت نہیں کہا جائے سکتا فیلال ویویک اس کا حور پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت تننیوار یوپی کے ڈی جی پی ڈی ایس چوہان کا کارکار ختم ہو رہا ہے ڈی جی پی ڈی ایس چوہان کا ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے سردیم گیارہ مہینے کارواہ کے طور پر انہوں نے کام کیا فیلال ابھی نئے ڈی جی پی کو لے کر پرستاو نہیں بھیجا گیا ایسے میں اگلا کارواہ ڈی جی پی کون ہوگا اس پر سنشہ پر قرار ہے ڈی ایس چوہان کے پاس ڈی جی انٹیلیجنس اور ویجلنس کا بھی چارج ہے اب ان پدوں پر بھی نئے عدکاریوں کو تیناتی ہونی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ گورو جھوٹ چکے ہیں گورو نئے ڈی جی پی میں اگر بات کیا تو کس کا نام اس سامنے آرہا ہے اور کب تک ان کو تیناتی ملے گی سماؤنہ آپ کو نظر آرہی ہے دیکھیں منی سب سے محکر بات یہ ہے کہ سمیہ جو ڈی جی پی ہے ڈی ایس چوہان وہ کارواہ ڈی جی پی ہے یہاں پر وہ پروانی ڈی جی پی نہیں ہے اور کیونکہ ان کے پاس ڈی جی انٹیلیجنس مکل گویلی پر مکل گویل پہلے ڈی جی بن چکے ہیں اور کنی کارنوز بس ان کو ہٹا دیا گیا تھا تو میرے امید لگتی ہے کہ مکل گویل کو یہاں پر مقتہ نہیں ملے گی مکل گویل سائر یہاں پر ڈی جی پی پر سبایمان نہیں ہوگی منیج یہاں پر سمیہ جی پی بات ہے کہ مکل گویل کا نام بھی چلنا آتا اس کے علاوہ احسن سابر کا نام بھی چلنا بھی اب ہی پراک چکے ہیں اب ہی پر سباگیومان کو چکہ میں پر ڈی جی ڈی جی ڈی جی ڈی پی ڈی 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 سباک جی تو ڈی ایس چوہان یہ انیس سو ستانسی بیس کے آئی پی ایس ہے ان کو ابھی لاب ملا تھا کارباک ڈی جی پی بنائے گئے تھے فرمائن ڈی جی پی نہیں بنائے گئے تو قیدہ کہیں اس کا ساہر ان کو ایک رنج بھی ضرور رہا گا پر یہاں پاک چکی ان کے بعد ڈی جی بجلین اور ڈی جی بجلین سے کارباہ رہی تھا وہ بھی کام وہ لگاتار دیکھ رہے تھے اب یہاں مکل گویل آنن کمار بجے کمار ایسن سابر میں کس کو دمراری ملتی ہے یا کوئی نیا نام سامنے آتا منی وہ فرحالی بڑا پسن ہے کوراو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھانیواد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہیں دیش پر دیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار